موسیقی سڑکیں سب مصطفیٰ کمال کے دمانے بنی ہیں کراچی دو ہزار دس میں جب تک مصطفیٰ کمال تھے دنیا کے بارہ تیزی سے ترقی آفتہ شہروں میں شامل تھا اور مصطفیٰ کمال کے بعد آج کراچی دنیا بر کے بترین چار شہروں میں شمال ہوتا ہے یہ بلدیہ ٹاؤن اور دیگر علاقے جو 249 میں جس میں تار ٹاؤن اور دیگر علاقے ہیں یہ سب اسماندہ علاقے ہیں لیکن آبادی کے لحاظ یہ مینی پاکستان ہے تو مصطفیٰ کمال یہاں کے بہترین امیدوار ہیں ایک تو انہوں نے اپنا ترقیتی کام کیا دوسرا انہوں نے جب وہ لیڈر کی ایسے سے آئے انہوں نے بھائی کو بھائی سے جوڑا خلیب لستانی گرکوں کو ملائے آپس میں پھر کاواریت کا خاتمہ کیا یہ علاقہ مینی پاکستان ہے یہ بڑی تعداد میں مہاجر بستے ہیں بڑی تعداد میں پختون ہزارے وال سندھی بلوچ اور دو دیگر کمیونٹی بستی ہیں اس لیے مصطفیٰ کمال ایک ایسے امیدوار ہے جنہوں نے ترقیتی کام بھی کرایا اور جنہوں نے بھائی کو بھائی سے جوڑا میں امید کروں گا کہ 249 کے لوگ مصطفیٰ کمال کو بوڑ دیں گے ترقیتی کام کو دیکھتے ہوئے ان کے زبردست لسانیت کے خاتمے کے لیے اور کراچی کی آواز بننے کے لیے میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہلکا 249 کو ضرور ہے لیکن یہ کراچی کا لیکشن ہو رہا ہے مصطفیٰ کمال کراچی کے آواز ہے آج جو ہے وہ دیگر پارٹیز کے بیس امینے موجود ہیں لیکن کراچی والوں کی بات نہیں ہو رہی ہے لیکن یہ ایک ایسی آواز ہے اگر یہ پارلیمنٹ میں پہنچ جاتی ہے کونی سامنے میں پہنچ جاتی ہے یہ صرف 249 کا مقدمہ نہیں بلکہ کراچی کا مقدمہ لڑے ہیں میں امید کروں گا 249 کے لوگوں سے مصطفیٰ کمال کو بوٹ دیں گے اور میں کراچی والوں کو کہتا ہوں کہ اپنے علاقوں سے لکل کر اپنے رشت داروں کو جاننے والوں کو مصطفیٰ کمال کے لیے کہیں کہیں کہ دولفن مصطفیٰ کمال کا نشان ہے دولفن پر بوٹ ڈالیں دولفن پر بوٹ ڈالیں کراچی والوں کے لیے 249 والوں کے لیے پاکستان کے لیے پاکستان زندہ بہر